گواہ ایڈوٹائزمنٹ ایس ایم سی پرائیویٹ لیمٹیٹ کی جانب سے مظلوم کشمیریوں کے ساتھ اظہار یکجادی کے لیے ٹی ایم اے آل خانپور میں اظہار حق یکجادی کشمیر پروگرام کا اینکار کیا گیا پروگرام کی صدارت ہیڈ آف دپارٹمنٹ اسلامی سٹیڈیز یونیورسی آف اریپور ڈاکٹر عبدال محمد نے کی جبکہ پروگرام میں راجہ مدسر عزیز ایم ڈی تعمیر ملت پبلک سکول خانپور شوکت محمود ایم ڈی شوکت پبلک سکول اینڈ کالیج پنڈ منیم حالد وقاس صاحب ایم ڈی وقاس اکیڈمی خانپور محمد آیاز صدر نیو انجمن تاجران خانپور ترنوہ محمد یونس امیر جماعت اسلامی عابد زمان چیئرمن ویلیج کونسل خانپور عبدالوحید کسان کونسلر ویلیج کونسل خانپور خالد مغل ہیڈ ماستر گورنمنٹ ہائی سکول دارتیاں راجہ کیسر علی ایڈوکیٹ سابق امیدوار برائے قومی اسمبلی تکی حیدر شاہ یونس کونسلر ویلیج کونسل خانپور زہیر اختر آنر شفاہ ڈیجیٹل لیب اینڈ ایکسری نیو خانپور کے علاوہ مختلف سکول کے طلب و طالبات اسازہ اکرام علماء اکرام وقلاء صحافی برادری سیبل سوسائٹی کی شخصیات سمیت معاشرے کے مختلف طبقات سے تلق رکھنے والے افراد نے کسی تعداد میں شرکت کی اس موقع پر سابق اسسسٹن ڈیریکٹر لوکل گورنمنٹ حریپور عبد الرشید اور ایس ایچ او تھانا خانپور کے ایڈر چنزیب تنولی نے خصوصی طور پر شرکت کی پروکار تقریب کے موقع پر ممتاز ماہر تعلیم سر زیہ الدین اور سینئر صحافی شہزاد احمد نے نکابت کے فرائض سرانجام دیئے پروکار تقریب کے موقع پر حالد مغل ایڈ ماسٹر گورنمنٹ ہائی سکول دارتیاں اور ماسٹر محمد جعوید گورنمنٹ ہائی سکول خانپور نے تقریری مقابلوں کے ججز کے فرائض سرانجام دیئے اس موقع پر تقریری مقابلے میں تعمیر ملت پبلک سکول خانپور کے طالب علم سفیان بیگ نے پہلی پوزیشن تعمیر ملت پبلک سکول خانپور کے طالب علم آتف حسین نے دوسری پوزیشن جبکہ گورنمنٹ ہائی سکول خانپور کے طالب علم عبدالرہب نے تیسری پوزیشن آسل کی پرغرام کے آغاز پر شہدائی کشمیر کو خراج تحسین پیش کیا گیا جبکہ طلب و طالبات نے کشمیری نغموں کے مقابلوں تقریری مقابلوں اور کوئس مقابلوں میں برپور عصا لیا ملی نغمہ مقابلے میں پہلی پوزیشن ابقاس اکیڈمی خانپور اور گورنمنٹ ہائی سکول خانپور کے طالب علم نے تیسری پوزیشن آسل کی یکجہدی کشمیر پرغرام ہزارہ کے نامور فرنکاروں نے کشمیر کے عوالے سے سٹیج ڈرامے بھی پیش کیے اظہار یکجہدی کشمیر پرغرام کی تقریب سے خطاب کرتے ہوئے صدر تقریب ہیڈ آف ڈپارٹمنٹ اسلامیک سٹیڈیس یونیورسٹی آف اریپور ڈاکٹر عبدال محمد نے کہا کشمیری عوام کی جدوجہت ازادی میں پوری قوم اپنے کشمیری بہائیوں کے ساتھ یک جان ہیں وہ وقت دور نہیں جب کشمیر کی ازادی کا سورج طلوع ہوگا کشمیری عوام بہت جلت ازادی کی خوشکبری سنے گی انہوں نے کہا کشمیری اپنے آپ کو تنہا نہ سمجھیں پوری پاکستانی قوم کے دل کشمیریوں کے ساتھ دڑکتے ہیں اس موقع پر خطاب کرتے ہوئے سابق اسسسٹنٹ ڈریکٹر لوکل گورنمنٹ ہریپور عبدالرشید نے کہا آزادی کشمیریوں کا بنیادی حق ہے عالمی طاقتوں کو اپنا کردار ادا کرنا ہوگا تاکہ جل سے جل کشمیریوں کو آزاد کروایا جا سکے اس موقع پر دیگر مقررین نے بھی خطاب کرتے ہوئے کشمیر سے یکجیدی کا اظہار کیا تقریب کے اختدام پر کشمیری نغموں کے مقابلوں اور تقریری مقابلوں میں پوزیشنز لینے والے طلبہ اور کشمیر کی حوالے سے سٹیٹ ڈرامے میں پوزیشن لینے والے فنکاروں اور بیسٹ رپورٹنگ کرنے والے صحافیوں کو تعریفی سرٹیفکیٹ سے نوازا گیا نویت پدنی ازارہ میڈیا لنک خانپور